بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بکلاوہ یہ میڈل ایسٹ خاص طور پر ترکش اور ارابین کنٹریز میں بہت ہی شاپ سے کھائی جاتی ہے یہ ایک سویڈ ڈیش ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا مچین میں ہم ایک کلو میڈا سو ایمل آئل اور پچاس گرام نمک ڈالیں گے تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کے مچین کو سٹارٹ کر دیں ڈو کو ہم نے کافی سفت گوند رہا ہے اور حسبے ضرورت اس میں پانوی ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ سے سخت سا ڈو ہم نے گوند لیا ہے ڈو بلکل تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو اس قدر سخت ہونا چاہیے اب اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کو اس طرح سے گوندیں گے اچھی طرح سے اور اس کو مکمبل جو ہے وہ پلین گھامنے کرنا ہے اس طرح سے رول کرنے کے بعد اس کو کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سبھی پیسز کو ہم نے ایک برابر کر لینا ہے اب کون فلور لیں گے اور اس میں یہ پیڑے کوٹ کر کے ہم ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں گے پیڑے ہم نے بنا لیا ہے اب ایک بیلن کی مدد سے اس کی اس طرح سے ایک چھوٹی سوی روٹی بنا لیں گے دس منٹ کے لیے ان کو ریسٹ دیں گے اور ان کو دوبارہ سے نکال کے ان کے درمیان کون فلور لگائیں گے اور ایک ٹکی کو دوسری ٹکی کے اوپر رکھتے جائیں گے اب ایک بیلن کی مدد سے ان کو بیلنا شروع کریں گے بیلنے کا ادھران جو ٹکی چھوٹی رہ جائے اس کو الگ الگ ایک ایک کر کے بھی بیلا جا سکتے ہیں اور ان سبھی کو ایک ساتھ ہم نے اکٹھے بیلنا ہے موسیقی 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 اس طرح کرنے سے یہ اس کا سائز اور بہت زیادہ بڑھا ہو جائے گا تو اسی طرح ہم اس کو بیل دے جائیں گے اور اس کی یہ جو تیہ ہے وہ بلکل ہی باریک بن جائے گی چیز ٹری میں ہم نے بکلاوہ بنانا ہے وہ ٹری لیں گے اور اس کے سائز کا ہم اس کو کٹ لیں گے ہم اس کا ایک پیس نیچے لگا دیں گے مزید کچھ تین اور لگائیں گے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک انچ تک ہوتا ہے کوٹے ہوئے بادام لیں گے اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں گے ہلکا سا پاہی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے اور یہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھلا لینا ہے بادام لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم چینی لگائیں گے اس طرح سے اور جو باقی پیسز بچے ہیں کیونکہ ٹکی ہماری گول تھی تو اس کو چورس کاٹنے کے بعد جو پیسز بچ گئے تھے وہ اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اور آخر میں جو صحیح پیسز ہیں بلکل جو مستطیل شکل کے وہ ایک لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر سے شیپ جو ہے وہ کافی اچھی آئے اب اس کو ہلکا سا پریس کر دیں گے اور اس کو بلکل برابر کر لیں گے اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اس طرح سے اس کو کاٹ لینا ہے ایک طرف سے مکمل کاٹنے کے بعد دوسری طرف سے کاٹنا شروع کریں گے ہم اس کو ماشاءاللہ سے یہ کاٹ لیا ہم نے اور اب دیسی گی جو ہے وہ ہم نے میلٹ کر لیا ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے دیسی گی لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے ہر طرف اور اس کو دو سو ڈگری پر پینتالیس سے پچاس منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے جب تک بکلاوہ ہمارا بیک ہوتا ہے ہم اس کے شیرے کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک کلو چینی لینی ہے آپ نے اور آدھا لیٹر اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے ماشاءاللہ سے بکلاوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کے اوپر شیرہ لگائیں گے گرم گرم جیسے ہم نے اون سے اس کو نکالنا ہے اسی ٹائم ہم نے شیرہ اس کے اوپر لگانا ہے اسی سے اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ بہت بہتر آئیں گے تو اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے شیرہ لگا دینا ہے آئی ہوپ بکلاوہ کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی